بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیف اذا جئنا من کل امت بشہید بشہید مجئنا بکا علاہ اولائی شہید آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما سلام علیہ وآسحابہ اجمعین وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین سون ارز میری دل بروے سون ارز میری دل بروے قدی آ کمڑی دے کروے سون ارز میری دل بروے لگ گئے ہن درد ہزاراں لگ گئے ہن درد ہزاراں کہ میں رو رو عمر گزاراں ہن لو تتڑی دیاں ساراں سون لاؤ تتڑی دیاں ساراں ناروں دی جاماں مروے سون ارز میری دل بروے سون ارز میری دل بروے قدی آ تتڑی دے کروے سون ارز میری دل بروے سون ارز میری دل بروے اللہ رب العزت وحدہو لا شریک کی صناح آقا دوالہم سرور دوالہم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گمربار میں حدیعہ درود و سلام اور ناتِ پا کا حدیعہ استغاثہ پیش کرنے کے بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں پردے میں بیٹھ کر میری سننے والی مائیں اور بہنیں بیٹیاں اللہ رب العزت کے دربارِ عالیہ میں دعا کرتے ہیں یا مولا تیری توفیق کے ساتھ تیرے ہی بندے تشریف لائے ہیں آج کے پہلے درستِ قرآن کو اپنی بلد بارگاہ میں قبولوں میں دور فرق کریں ایک بار سباناللہ اجتہارات پہ آپ نے پڑا ہوگا علماء کرام کے نام بھی لکھے ہیں اور انوان بھی لکھے ہوئے ہیں تو آج میری تقریر کا موضوع ہے امت کی خبرگیری امت کی خبرگیری آپ کے اور میرے آقا سن اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شان کا عظیم ترین پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا اس واسطے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وَجِعْنَا بِقَ عَلَىٰ هَا اُلَا اِشْحِیدَا اے محبوب ہم نے آپ کو سب قوموں پر نگے بان بنا کر بے جاؤں نگے بان کون ہوتا ہے یہ گواہ کون ہوتا ہے یہ نگرانی کرنے والا کون ہوتا ہے اسی نگے بان کے لفظ سے میں نے اپنا موضوع یہ چنا ہے کہ امت کی خبرگیری لینے والے مصطفیٰ کو اللہ نے کتنے کمالات عطا فرمائے پہلی تو امت پر یہ احسان ہے میرے مصطفیٰ کریم کمال وہ سب عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسندہ ہے یہ ان کا احسان ہے امت پائے اور نگرانی کیسے کرتے ہیں نگے بانی کیسے امت کی کرتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال کی صفت میں بیان کرنے لگا آج کے درس پاکہ یہ پہلا عنوان پہلی حدیث پہلا حوالہ آپ کے سامنے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے دیکھا جائے اگر پروجیکٹ شروع کیا جائے تو جو اس کا بڑا لیڈر ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے جو اس کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے وہ گاہے گاہے چکر لگاتا رہتا ہے کہ یہاں کیسا کام ہو رہا ہے لیکن اے خوش قسمت امتی یہ بات یاد رکھنا کہ میرے حضور کتنی خبر لیتے ہیں میرے حضور کا فرمانِ عزیشان ہے ایک دین میں دو مرتبہ امت میرے دربارِ محمد میں پیش کی جاتی ہے ایک بار دروزے پاک پڑھیں ساتھ سامنے کرام تو اتنا کریم آقا جس کو اللہ تعالی عطا فرما دے کہ صبح بھی امت کی حاضری لگتی ہے اور شام بھی امت کی حاضری لگتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام الخصائص القبرہ لکھنے والے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی میں شاید کتاب نہیں لے کر آیا وگرنا میں آپ کو زیارت کروا بھی دیتا تو اس میں یہ حدیث پاک ہے سنیے حضور نبی پاک علیہ السلام آپ نے اپنے پیارے پیارے چہرے صرف اس طرف رکھنے ہیں سبحان اللہ کہیے جو کچھ بھی ہوتا ہے چھوڑ دے بس آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اللہ کے گھر میں محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ کے یاد سے حضور علیہ السلام بے شک اس وقت مزارِ اقدس میں ہیں لیکن قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں میرا مصطفیٰ اب بھی اپنی امت کی نگرانی فرما رہے ہیں میرے سرکار کو پتا ہے کہ میرا امتی فلان کیا کیا کر رہا ہے میرے مزار کے باہر کون ہے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کون میرے دربار کی طرف آ رہا ہے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے خصیص القبرہ میں یہ روایت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا آپ نے باقی دوستوں کو اکٹھا کیا اور عرض کیا سجنوں ایک گال ناپو لے آجیں میری نصیت یاد رکھنی ہے سرکار کیا ہی نصیت ہے فرمانے لگے جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ محمد کے دروازے پہ لے جانا ہے وہاں جا کے کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ تو بتا یہ چلا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے دنیا سے جانے کے بعد اگر سننے کہتا ہے تو یہ حضرت عبقر صدیق کی سنت بڑی ہوئی ہے انتقال کر گئے صحابہ اکرام نے جنازہ اٹھایا فرمانے لگے وہاں جا کے یہ کہنا کہ اے نبی تیرا غلام آ گیا ہے تو اگر اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا ادروائز جنت اور بقی تو ہے ہی جنازہ اٹھایا اور کندہ دینے والوں میں حضرت علی بھی شامل ہے اللہ اکبر کتنا پیارا منظر ہوگا ہے جنازہ آ گیا دروازے پر صحابہ اکرام نے عرض کیا اے محبوب یہ غلام آ گیا ہے اسلام علیکم یا رسول اللہ امام جلال اے محبوب اے محبوب اے محبوب اے محبوب اے محبوب اے محبوب آپ جانتے ہیں کہ میری امت میں کیا ہو رہا ہے اے محبوب حضرت عبداللہ اے محبوب اے محبوب اے محبوب حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا آج میں اس لیے رکھنے لگا ہوں میرے مصطفیٰ نے آل سنت کو سچا مذہب بتا فرمایا ہوا ہے سنیے یہ حوالہ البدائیو تو بندی خوایا حضرت عثمان غنی صبح شہادت ہو جانی ہے حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا حضرت عثمان کہنے لگے آج میں تجھ سے راز کی بات کرنی ہے راز کی بات کرنی ہے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ قبر میں پتہ نہیں کیڑی کیفیت بیچے تو زیادہ بھی انہوں زندہ مننی جان دیو میرا حوالہ سنو اور ایمان پختہ بھیجئے حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے عبداللہ بن سلام میری بات سنو غور کے ساتھ جی سرکار حضرت عثمان فرمانے لگے اے میرے کمردہ او جڑا روشندان ہے نا رات میرے مصطفیٰ نے عثم انہوں زیارت کروای تو آنی زبان اللہ کھوڑی گلی گلی میرے سرکار نے فرمایا اے عثمان مجھے خبر ہے میرے غلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ حدیث پاک میں لٹھا ہوا ہے اے عثمان مجھے پتہ ہے چالیس دن سے میرا غلام پیاسا ہے لیکن حضور کے دین کے لئے ڈٹا ہوا ہے میرے حضور نے فرمایا تھا یہ تُسھے یہ شریعت والی چادر چھینے کی کوشش کریں گے اے عثمان ڈٹے رہنا تیرے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑا ہوا ہے میرا یہ حوالہ سننا اس مان گنی فرماتے ہیں رات اس روشن دان سے میرے مصطفیٰ آئے ہیں اور مجھ سے بات کی ہے اور رحمت و برا پانی کا برا ہوا ڈول میرے سرکان نے مجھے عطا فرما دیا ہے اب غور کرو جو لو کہتے ہیں محمد مر گے بس قصہ ختم تو اس حدیث پاک میں ہے اے عبداللہ بن سلام جو رات کا میں نے پانی پیا تھا اس کی تھندک میں اپنی محسوس کر رہا ہو اگر مصطفیٰ فوت ہو گئے تو پانی دینے والا کوڑ ہے اور پسلیا خوزرہ سبان اللہ دوسری بات پانی پیا اے عبداللہ اے سوڑی ایک کو پچھلو پچھل نہار دی آواز بہت ہے تو حضرت سرکار نے فرمایا اے عثمان میری بات یاد رکھنا تیرا نگرانی کرنے والا پہنچ چکا ہے تیرا نبی رحمت والا آ چکا ہے میں تجھے دو افشن دیتا ہوں اتنی طاقت کے ساتھ زندہ ہے میرے مصطفیٰ مصطفیٰ کے اندر سرکار کی فرما دے ہو آپ نے فرمایا اگر تُو چاہویں تینا سار یاد خلاف میں خونی تری مدد کر ہوں تیار سرکار دوسرا افشن سرکار فرما جے چاہو تے پھر آجدی افتاری مدینہ ویچ آ کے سادھے ڈال کرو حضرت عثمانی گھنی کے آنسوں نکل آئے عرض کرنے لگے سونے زندگی نویچ مزہ نہیں جنا محمد دستر خان کے مزہ ہوتا تب جب صبح ہوئی تو حضرت عثمانی گھنی کو شہید کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا امت کی خبر گیری کرنے والا خدا کے قسم مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے جو یہ کہتے کہ نبی فوت ہو گئے ان کو کوئی خبر نہیں ہے وہ غلط ہیں میں حوالہ دیتا سر یہ حوالہ میرا غالبنا پہلی بار یہ حوالہ سنے گے اگر کسی نے سنا ہو تو فابی حس بار اللہ بہت اچھی بات ہے کتاب کا نام صلات العارفین کیا کیا صلات العارفین لکھنے والے امام غزالی ان تھوڑی سبار اللہ تھوڑی ہو جن میں بول دا تو یہ لکھتے بول ہو رہا اسی جو روزہ رکھ ہے ممی روزہ رکھ ہے صلات العارفین میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نقل فرماتے حدیث پاک امام تازہ کیجئے آپ حیرام ہو جائیں گے کہ میرے مصطفیٰ کو مزار اللہ نے خبر کیری کرنے کے یہ کتنی کتنی شانیت فرمائی روایت میں لکھا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ تو سہرہ سلام اللہ علیہ آپ حیران ہو جائے گے یہ حوالہ سنتا ہے انتقال فرماغ دنیا سے پردہ کر گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جنازہ اقدس اوٹھ آیا اور سیدھا حضور کے مزار پر یار ایک محمد بووے تھے ابو بکردہ جنازہ جدہ محمد بووے تھے یہ کیا وجہ بنتی ہے وجہ یہ بنتی ہے ان سارے صحابہ کا عقیتہ ہے محمد بڑے نہیں ہیں ان کو پتہ ہے میرے مزار پر کون پٹا رہا ہے حضرت علی جنازہ اٹھایا حسنین کریمین کی پاک اممہ کا پاک جنازہ اگر کوئی سوالے کو غلط کہہ دے تو اٹیک حضرت امام گزانی پر جائے گا اسے میں بھری ہوں میں نے بس حوالہ پیش کرنا ہے منانا بات نہیں یہ حوالہ دکھانا بات ہوتا ہے اپنے امام کا بضبوط کیجئے پہنچ گئے مزار یک دس پر حضرت علی نے جنازہ رکھا سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ شہزادی آج بھی ہے سجی آپ زبان اللہ یا مولا جڑا جا کے زبان اللہ خیر میں مدینہ میں اکھڑی تو ہم اللہ پڑا ٹاپ کر دینے لگا ہوں جگاتہ صرف اس لیے ہوں کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک زیرے سے نکلے نہ یا یاد رکھ نہ میرے مصطفیٰ آج مدینہ میں کرم فرما رہے امام غزالی حدیث پاک میں لگتے جو ہی حضرت علی نے یہ عرض کیا سونیا شہزادی آپ کی آ چکی ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو ساڑھے نبی کو سردار بن کے تشریف لے صرف امنا عقیدہ مضبوط کرو حوالے پڑے بھی انشاءاللہ اللہ بڑھ آنے کے لئے درود پاک پڑو سرگار میرے مصطفیٰ قبر کے اندر رہ کر بھی امت کی خبر گیری کرتے ہم آگے تیسرا امام عبد الرحمان سخاوی رحم سردار اس میں کیا ہوا توجہ سے سننے والی بات ہے امام سخاوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عربی کی کتاب ہے صفحہ نبر چار سو اٹھاٹ اس پہ یہ روایت موجود ہے بریلی کا گلام ہوگا ان کی جو وفات ہے نا نو سو چار ہجری کے امام ہیں آج چودہ سو تو کچھ ہے اتنے پرانے امام کی موجود 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 تو کہتا اللہ محصول اللہ محمد وعالی محمد جو ہی قدم اٹھاتا درود پاک قدم اٹھاتا درود پاک حضرت و صفیان سوری فرمانے لگے اور بدیا اور تعلق پتا ہے تو کی کہی جانتے ہیں ہاتھ جگہ تھی کہندہ جی سرکار میں نو پتا ہے میں سونے تھے تو سونے دی آتے درود پاک کیا پڑھتا ہے وجہ اکھے وجہ بڑی لگی ہے دس ہو اکھے توسی کون ہو اکھے جی میں امام سفیان سوری کہندہ الاراقی اے اوہی محدث اعظم سفیان سوری جو اراق سے ہیں توسی عوت نہیں ہو کہنے لگے میں ہو جو ہی بڑا مزدار خوالہ تب اس کو یقین ہو گیا کہ بندہ بڑا تگڑا میرے سامنے آیا آج انہوں گالوں سنوائے دیں آپ انہوں نے یہ وجہ سنائی کہ مدینہ میں بھی درود پاک کامات اللہ میں بھی درود پاک حجر اسود پہ درود پاک اوہ مسکرانو والے حضور عدیت شانہ سوٹ کے مسکرانو آجا کہنے لگے ایک مری میں نا ہاں جکانوازی اپنی والدہ دن آل آیا اپنی دن آل آیا تو میری اممہ کی تھی پترہ آج ایک خواہ شاگر پوری ہو جا بھی تھے میں نو کامات اللہ تا دروازہ کھول دے میں اندر جا کے اللہ نو راضی کرنا چاہو گی چلے گئے اوہ تو اپنہ لے زمانے سکے اندر چلے گئے کیا ہوں گوا اندر گئے میری اممہ ہوگی بیمار عجیب کیفیت ہو گئی تو کیا ہوا فرمانے لگے میری اممی کا آخری وقت آ گیا انتقال کر گئے چہرے کی طرف دیکھا میری اممی کا چہرہ سیاہ ہو گیا پیٹ بھول گیا کامات اللہ کے اندر کی بات وہ حاجی کہنے لگا اے سفیان سوری رحمت اللہ گلتو جو نہ سنیا جے میں پریشان ہو گیا مولا کریم تیرے کار ویچی بھی ایک ساڑھ لانے ہو رہے ہیں شرما رکھ تکرم کارے کہیں دا جی میں دروب پاک شروع کیتا تو پھر کیا ہوا کامات اللہ کا دروازہ باہر سے کھلا سبان اللہ کامات اللہ کا دروازہ کھلا ایک مرانی سورت والا اندر آیا کہنے لگا اممتی پریشان نہ ہو میں آگیا ہوں میں آگیا ہوں انہوں نے آنے والے اب بھی طرف نہیں کروایا جب طرف کروں گا کھنڈ پڑ جائے گی میرے مصطفیٰ مدینے میں لوگ کی قیدی بناغر پیش کرتے ہیں بس مدینے میں ہیں سنیے شان میرے مصطفیٰ کی انہوں نے آنے والے نے میری اممہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا چہرہ چمک اٹھا ہاتھ کے اشارے سے میری اممہ کے پیٹ پر اشارہ کیا پیٹ بلکو ٹھیک ہو گیا میری اممہ کہتے کہ چہرہ نورنالہ نور ہو گیا کہتے یہی مسئلہ تھا جی حضور یہی مسئلہ تھا وہ جانے لگے کہتے ہیں لیفر جا جب ارادہ کیا کعبت اللہ سے نکلنے کا فتح اللکت بسو بھی میں نے دامر پکڑ لیا میں نے دامر پکڑ لیا کلتو فا کلتو اوہا جی کیا لگا سفیان سوری میں ہونا تھا پیچھے سے کمیز میں نے پکڑ لیا سونیا دسی پہ جا کونو من انت اللہ زی فرجتہ انی اے میرے نبی کو مشکل کشاہ نہ ماننے والوں اگر مشکل کشاہی کا حدیث میں لفظ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں اگر میں ثابت کر دوں کہ مشکل کشاہی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو مانو سنی سچے انہوں نے کیا کہا سنیے من انت اللہ زی فرجتہ انی اے میری مشکل کشاہی کرنے والے بڑھو دو دے پاک سرکا اللہ میرے گرام آپ کون ہیں آپ کون ہیں میری مشکل کشاہی کرنے والے تو جواب کیا آتا ہے قَالَا اَنَا نَبِيُّكَ مُحَمَّد میں تیرا نبی محمد آ چکا وَأَيُّ اُمَّتِ تیری قسمت پہ لاکھو سلام سرکار مدینے میں ہے زمانہ سفیان سوری کا ہے اور واقعہ کعبہ دلہ کے اندر کا ہے اور چوڑے والے سنی مسلمان اگر مدینے سے چل کے میرے مصطفیٰ کعبہ میں آ سکتے تو چوڑے میں بھی آ سکتے بس تیری یقین کی بات ہے اگلی بات سنیئے یہی کتاب اس کے پیج نمبر تین سو چودہ پر امام صحابی ایک واقعہ لکھتے ہیں امت کی خبرگیری پر اللہ کی رحمت کا بڑا پیارہ واقعہ سوہ چھ بائے تک میرا طالب تھا اسی میں انشاءاللہ پروز کروں گا زرہ سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ اور یہ ہلیت الاولیاء میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کیا ہوا درود پاک پروسر کا سرکار کی حدیثیں پاک سنیئے امام صحابی کی کتاب دوسرا حوالی اسی میں سے سرکار فرماتے ایک دن میں نکلا ایک یہودی نے ہرن پکڑا ہوا تھا ہرنی پکڑی ہوئی تھی اس ہرنی کی نظر میرے سرکاری رحمت پر پڑ گئی او تھے بولی سوڑے اکدر آیا جے اہل نے مجھے پڑیا ہویا ہے میرے سرکار آگے جب سرکار آئے تو کیا ہوا کہہ لگی سوڑے آ اگر اس نے مجھے شکار سمجھ گا پکڑا ہوا ہے نا تو یہ اس کا حق ہے لیکن ایک عرض کرتی ہوں پیچھے سے میرے دو بچے بھوکے بیٹے ہوئے مجھے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو سوڑے اکملی والیہ آپ کی زمانت میں میں جاتی ہوں اور دودھ پلا کے واپس آ جاؤ گی سوڑے اے میرا وعدہ ریا امام سخاہ بھی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا چھڑ دے ہوئے چھڑ دے ہوئے آگے کیا ہوا اوہ بندے نے آکھیا پلا جینور بھی ہیں چھوڑ دے ہوئے کسے تھے کینڈ تھے سونے نے آکھیا اوہ کسے تھے کینڈ تھے نہیں محمد نے کینڈ کے آدھا ہوئے میں زمانت دیتا ہوں چھوڑ دے اس کو اس کے بچے بھوکے ہیں ان نبیدی سامنے چھوڑتا ہے نہیں نا چالتا اس نے چھوڑ دیا سرکار نے فرمایا ہرنی پاس ہون کونسی بات ہے بات یہ ہے اگر تو واپس نہ آئی تو اپنی سزا بھی بتا دے اس نے کہا اگر میں واپس نہ آئی فَلَعْنَتْ فَلَعْنَا نِعَلْ اللَّهُ اللہ مجھ پر ایسی لعنت کرے کمن تُجھ کرا بَعِنَا يَدِهِ فَلَعْنِسَلِّي عَلَيْكَ کوئی بندہ سرکار تو اڈا نام ہو دے سامنے لیا جاوے تے اوہ کمینہ موڑ بھی درود پاک نہ پڑے تے جننی لعنت اوتے پہن دی اوننی میرتے بھی پوے دوسری بات میرے حضور نے اس فرنی نے فرمائی سونیا دوسری بات کمن یا پھر اینڈی کے لعنت مرتے پوے کمن سللا وَلَمْ يَدُعُ جوڑا اللہ دی نواز دے پڑے مڑ کے دعا نہ مانگے جننی لعنت اوتے پہن دی ہے انہی لعنت مرتے پوے اگر میں نہ واپس آگا تھے دو اکھوالے مل گئے جنن نبی تے درود بھی راج کے پڑنا ہے تے نمازت اوتا دعا بھی ضرور منگڑی سرکار نے فرما جا جا ہرنی چلی گئی جبریل آگئے ہرنی چلی گئی جبریل آگئے تو کیا ہوا فَنَازَلَ جِبریل جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آگئے يَا مُحَمَّدُ اے محمد صلی اللہ علیہ السلام اَلْمَاہُ يُقْرِيُكَ سَلَام سوڑے آم اللہ نے سلام پیجی آئی اللہ نے سلام پیجی آئی وَيَقُولُ لَكَ اور یہ ارشاد بھی فرما رہا ہے وَعِزَتِ وَجَلَالِ اے میرے مصطفیٰ مجھے میری جلالت کی اور میری عزت کی قسم اَنَا أَرْحَمُ بِأُمَّتِكَ مِنْ حَذِي زَبِیبَتِ بِأُولَادِكَ یہ حدیثِ پاک میں لفظ ہے اللہ نے فرمایا اے محبوبہ یہ جو ہرنی گئی ہے نا اتنا پیار اپنے بچوں سے نہیں کرتی جتنا پیار میں اللہ محمد کی امت سے کرتا ہو اللہ وَكْبَرِ اور دوسرا فرمایا وَأَنَا أَرُدْحُمْ نبیوں کی زندگی لکھنے والے امام بحقی رحمت اللہ اس میں ایک حوالہ دینے لگا تو خبرگیری وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے پہلے تو یہ عقیدہ مضبوط رکھیں خبرگیری وہ کرتا ہے جو زندہ سمجھے گا لے اب سنیے حوالہ یہ صرف اتنی کتاب ہے عربی کی کتاب ہے امام بحقی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک ہی جلد میں یہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو چھے پر حوالہ موجود ہے کہ حضرت سلمان بن صفیب یہ کہتے ہیں میں نہ ایک دن لیٹا تو مجھے نہ نید آئی میں سو گیا میں سو گیا رائی تو نبی یا مصطفیٰ آگئے میں سو گیا مصطفیٰ خود مانا ذرا جا کے سن بہت پیارا خوالہ فی نام نید کے اندر فقل تو میں نے حضور سے ایک مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہا اولائی نزینہ یسلی مونہ علیہ کا سوڑے ہیں اے جڑے لوگتو آڈے انتے دروت سلام پڑھ دینے آتف کہو سلام ہم سوڑے ہیں اے نہ دے سلام دی تو انہوں سمجھ بھی ہو دیئے کہ کوئی سلام ہم اے بس سنیوں حال ہور لگا جی تو وڑا اے نہ دے سلام تسی بجھ لیں دے و میرے حضور نے فرمایا کالا نعم ہاں میں ان کے سلام کو پہچاندہ ہوں وَأَرُدُّ عَلَيْهِ مَنْ ان کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا رہتا ہوں سنیو تگڑے ہو کے جی آ کرو تگڑے ہو کے جی آ کرو اللہ وَأَرُدُّ عَلَيْهِ مَنْ تو آئی آگئی بات یہ ہے یہ آگے رکھیں کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں پکارنا چاہیے میرا یہ دیدہ ٹل مار کے پکارنا چاہیے سینہ چوڑا کر کے یا رسول اللہ پکارا کرو یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے عربی کی تفسیر ہے وہ نوجوان پیچھے جو حوالے سے مسکران رہے ہیں شاء اللہ اللہ تو انہوں دونوں جہانا جو مسکراندائی رکھے حضور دی ہیں شانہ سنن کے مسکران والے ہو اللہ دوالے دونوں جہان سلامت رکھے پردے جو سنن والے ہیں میری مامہ تک پینا اللہ تو انہوں بھی سلامت رکھے تڑکے دیاں اٹھیں اللہ اگے سجدے کر کے ہن تڑکے دیاں بیٹھیں آؤ یانے اے حوالہ سنو ذرا گوھر دینا تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس سرکار دے چاچا جان ان کا بیٹا کزن سرکار کا ان کی تفسیر دنیا کی پہلی تفسیر ہے کہتے ہیں قرآن میں تو یا رسول اللہ نہیں آیا میں نے کہا عشق دل میں تو پیدا کر حوالہ میں دکھاتا ہوں اور جڑا عشق تو سکہ سینہ ہے نا اے ان حوالہ نظر نہیں جیونا حوالہ ہے پر نظر نہیں جیو حوالہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سورة نور اس میں آیت پاک نمبر ہے تریٹ اللہ کا اشادہ گرامی لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعائے بعدکم بادا اور جیوے تسیر ایک دوسروں پکار دے ہو جو تو میرے نبی نے پکارن دیواری آئی تے ایوے نو پکاریا کرو جو میں عام نو پکار دے ہو میرے نبی نو سونے لفظوں جو پکاریا کرو خدا دیکس میں یہ کی تضمہ باتا ہے اب اس میں حضرت ابن عباس اپنا موقف کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ بنا کہ لا تدور رسولہ بے اس میں ہی محمد نبی کو محمد کہہ کے نہیں پکارنا ولیکن عزموہو ان کی عزمت کے ساتھ وَفَقِّرُوہو اور ان کی توقیر کے ساتھ وَشَرِّفُوہو اور ان کی احترام کرتے ہوئے کیا کہنا ہے فَقُولُ لَهُ ان سے عرض کرئے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مو مانگا انعام پیش کرنے کے لیے میں چیلنج کر رہا ہوں اگر یہ الفاظ اس تفسیر ابن عباس میں نہ ہو حضرت ابن عباس کا یہ موقف ہے کہ نبی کو یا محمد یا اپنے عبداللہ نہیں کہہ سکتے یا تو یا نبی اللہ کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے اللہ 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 جی ایک دوہو والے ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے امتیو خبر گیر ہو تو ایسا اللہ آپ ادھر درودے پاک پڑھتے ہیں میرے آقا مدینے میں سنتے ہیں اللہ اور خبر گیری رکھتے ہیں اچھا ویسے توڑنا ہے کی گال کران اے تو انہوں سمجھ بھی آرہی کی کوئی اللہ اور پسلے سبان اللہ 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 صحیب نحبان آج حوالے ہی حوالے سنانے دو یہ میں کتابوں کی زہرت آپ اس لئے کرواتا ہوں ویسے تو میں نے پتا اور دجھے بیلی نہیں ہوں کہ نیرے کپیر شمسلک حوالے بڑے دکھانے دائیں تو یہ میری عادت ہے کہ کچھیاں گولیاں کدھی آپا کھلی کھا دیا نہیں کھلی بندے سوامے دے جائے سبان اللہ سونا جی ایک وریدی کہا لے بڑا ایمان فروز ہے اے تسی حوالہ سنو گے نا تا تسی مڑ جا کے کہنا جی ایڈا کے لمحہ درس بھور دے ہو آج ایڈا پیارا حوالہ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ دے کمری جنا تواڑیاں تے میری رحمت والی سرکارہ آگئی ہے خبر گیر ہو تو ایسا میرا موضوع کیا ہے امت کی خبر گیری ایسے نبی رحمت اللہ نے ہمیں اطاف رمائے بی بی ایشا کہنے لگیا سوڑیا آج تو آڑے چہرے تے مسکراہت ہے تے میں نونا میرے ابو نے ایک جملہ اکھیا سی کہ اے ایشا جدو تو آڑے سرتاج رازی بازی ہونا تے ایک دعا کروالے آجی ایک دعا کروالے آجی سرکار فرما دے دسو کہنے لگے حضور اللہ میری بھی مغفرت کر دے میرے والزین کی بھی مغفرت کر دے میرے سرکار نے فوری طور پہ ہاتھ اٹھایا کیا فرمایا اللہ مغفر لے آئیشا تا مولا آئیشا نو بخش دے حالت ساڑی ماں پہلے جددی وہ نبی دی بی بی ہوئے وہ چلیا تو بی بی آئیشا تے تراز کریں تو میرے حضور جنت لائے کے دے رہے ہیں سمجھ نہیں ہوتی کتانا امتی ہے اور اگر امتی پڑھنا ہے تو تو صرف توصیح بھی کرنی ہے اٹھراز نہیں کرنی ہے اللہ مغفر لے آئیشا تا اے مولا آئیشا کو بخش دے اس کے سب گناہ ماف کر دے اس کو بخش لے جب یہ دعا کینا تو خوشی تو ہوئی بی بی آئیشا کو امہ ہاتھوں میں تو اڈی امی تے میری امی خوش ہوگے کیا ہوا پھر واقعہ اب سننے والا ہے بیگرون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے سرکار کے مسکرانے کا انتظار کر رہی تھی تو جب دعا فرما دی فادہی کت آئیشا تو بی بی آئیشا ہاس پئیان مسکرانے کا نہیں ہاس پئیان حتہ ساکتہ راز و آفی ہجرہا اینیا ہسیاں اینیا ہسیاں تو اڈی امی جان تے میری امی جان پنجابی سکندہ اینا لوٹ پورٹ پنجابی سکندہ میں حاسس دورہ ہو گیا اردو میں لوٹ پورٹ ہونا ہم اردو کا جملہ کروں گا تاکہ بید بھی نہ ہو ان کے سٹیٹس کے مطابق جملہ آئے حدیث پاک میں لکھا ہے اینیا ہسیاں لوٹ پورٹ ہو گیا اینیا ہسیاں کے ستیاں مصطفیٰ دی چوری چکندہ کو پئی آجا ایدھر بھی سبھا رہے لات سرکار دی چولی چپیا گئی ہے دیکھو پہیاں ڈگنے کا لفظ ہے تو کیا ہوا اوہ سکتا جان بجھکی ڈگیا ہو اوہ رہمتہ دی چولی ہے ایتھے کی کیا جا سکتا اچھا ہون جیڑی کال امت دییا سرکار نے فرمایا اے بی بی عیشہ کے گالتے دسو آ یسروں کے دعائی اے میری دعا نے تو انہوں پوش کی تا ہاں سرکار میں آتا ہے راضی ہو گئی ہے سرکار نے میرا نام لے کے جنتو آئی ہے سرکار نے فرمایا وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤكَ یہ صرف تجھے خوش نہیں کیا میری دعا نے وَاللَّهِ مجھے خدا کی قسم ہے آپ میں جوش میں آکے جملہ نہ بول دو ذرا سمجھ کے بیٹھنا میرے حضور نے فرمایا وَاللَّهِ اِنَّهَا لَا دُعَائِ لِي اُمَّتِي فِي كُلِّ سَلَاطِنِي اے ایسا جنہی میں تیرے باست دعا مانگیا اپنی امت کے ہر فرد کے لیے پانچ وقت دعا مانگتا رہتا ہو خبرگیر ہوتو ایسا اور میں نے اپنے موضوع سے بے وفائنے کی خبرگیر ہوتو ایسا اللہ مکمل یہ ذر لے ہم چمنٹا میں بیٹھے ہیں سرکار مدینے میں مشکات شریف کا حوالہ کہاں کا مشکات شریف حضرت ماز کو سرکار نے بیجا فلان جگہ پہ تبلیغ کرنے کے لیے چلے جاؤ جی ٹھیک ہے سرکار ساتھ ہی سرکار نے فرما دیا ہو سکتا ہے اگلے ساتھ ساتھ امولاقات نہ ہی ہوئے انہیں ایڈا وڈا جملہ دیتے برداشتے نہیں نہ ہوں اگر ساتھ ہی اببا کہتے ہیں پوتھ لگتا ہے دنیا تو چلے آتے ہیں پوتھ دیتے ہیں تراؤ نکل جائیں دے ہیں تیجے سرکار اپنے ساتھ انہوں کہتے ہیں وہ ہو سکتا اگلے ساتھ ساتھ ہی مولاقات نہ ہوئے فبقا مازو حضرت ماز رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مشکات کی حدیثیں پاک سنانے لگا حضور کی جدائی کی بات سنکر رو پڑے تو جب رو پڑے نا تو میرے حضور نے کیا جملہ بولا جو نیک لوگ ہیں بے شک میرے پاس وہ کہیں بھی رہتے ہوں وہ کیسے بھی ہوں لیکن ہوں تکی فرمایا اور نیک لوگ محمد کے پاس ہی رہتے ہیں اور میرے مصطفادہ فرمان سچا ہمارے نبی ہم سے دور ہے ہمارے نبی ہم سے دور ہے نہیں ہے یہ سلے جی حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلام دو حوالے یہ سیکنڈ لاسٹ اس کے بعد آخری حوالے شواب العیمان لکھنے والے امام باقی رحمت اللہ تعالیٰ ہے میرے ہاتھ میں دوسری جلد ہے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر پر ایک حوالہ بڑا ایمان والا دو صحابہ کا ذکر ایک سلمان اور دوسرا عبدالسلام ساری عبداللہ بن سلام یہ دو آپس میں بیٹھے تھے میں عبداللہ میں شوٹ کرتا ہوں ایک دوسرے کو کہنے لگے لہوی جیڑا بندہ پہنے فوت ہو گیا تدودینال ملاقات ضرور کرنی لوگ نبی کو ملنے نہیں دیتے تھے صحابی پہ ملنے صحابییں دکھا لے جیڑا بندہ بھی پہنے فوت ہو جا بھی اور دوسرے انہوں ضرور ملے اچھا دوسرے کہنے لگے اس میں پہلا اور دوسرے کا ذکر ہے یہ نہیں ہے کہ کس نے کہا عبداللہ بن سلام نے کہا نہیں بس یہی ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا پوری عدیس میں یہی الفاظ ہے تو دوسرے نے کہا اے ایجل کا الہیاء الاموان اے مردوی پڑھا زندہ ہمیں ملدے نے وہ سنیوں کیتا تو اٹھا آگیا تھا کہنے لگے نام کیوں نہیں ملدے ملدے یا کیوں نہیں ملدے ملدے یا اچھا اَمَّ الْمُوَحِّدُونَ اوہ جڑے اللہ نم منن والے نے نا وہ ملدے نے اللہ اکبر شرط کیا لکھی اللہ کو ماننے والے ایک ماننے والے موحد وہ ملتے ہیں فَإِنَّا أَرْوَاحَهُمْ فِيْلْ جَنَّتِ کیونکہ ان باقیزہ بندوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں وَحِيَا تَذْحَبُ حَيْشُ شَاعَ اے اللہ چاہے تھے جتھیں مردی چلے جاندے یہ نبی کی بات نہیں ہے وہ نبی کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے نبی تو سب سے اولا ہوا حوالہ ہمارا نبی ہے اللہ اکبر تو یہ حوالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ روحیں جاند چاہے جا سکتی ہیں اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری روحیں آ بھی سکتی ہیں جا بھی سکتی ہیں تو محمد دیرو وردی کے دیرو آخری حوالہ سننے دی ہمارا یہ کتاب کا نام ہے اکبر دو دے پاک پر سکتا سی ار او الہ من نبالا سی ار او الہ من نبالا اس میں حضرت ثابت برانی کا ایک وقت اللہ کے ولی ہے نبی بھی نہیں ہے بات کیا ہے کہ نیک ولی ہے حضرت ثابت بنامی انہو روئیہ باد موت ہی ان کی موت کے بعد جب دنیا سے چلے گئے دیکھا گیا خواہ میں یسلی فی قبری ہی حضرت ثابت بنامی کبر میں کھڑے نماز ادا کرنا رہے ہیں حضور کے غلام کی بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کی بات نہیں ہو رہی موسیٰ لہی ہے موسیٰ لہی ہے موسیٰ لہی ہے موسیٰ لہی ہے حضور کے غلام کی میں ثبوت پیش کرنے لگا اس بار آگے امام زہبی فرماتے ہیں یہ نماز پڑھنے کا جو خاص ان کو توفہ تا فرمایا گیا کبر میں یہ کیا وجہ پیش ہوئی ہے فرماتے ہیں کانا ثابت یہ جو حضرت ثابت بنانی ہے نا یہ دنیا میں ایک دعا مانگا کرتے تھے یقولو اللہم انکنتا آتیتا اہدن السلاتا فی کبری فآتی نیہا مولا اگر توں کسے نوں نبی تے امتیاں بھی چو کپردے بیچے نماز پڑھن دی تفیق دیویاں تمہارے میں نے بھی دے چھڑی تو بعد میں کسی نے خواہ میں دیکھا ہے کہ وہ واقعی کبر میں کھڑے ہو کے نماز عدا فرما رہے ہیں اس جاروں اگر نبی کے غلام اتنی شان والے ہیں مزاروں کے اندر تو مدینے میں میرے مصطفیٰ کتنی شان سے رہتے ہو بڑی شان ہے میرے مصطفیٰ بس عشق والا ایک میں نعرہ آپ کو جگانے کے لیے اور آپ کی دعا ہی لینے کے لیے کہ مولا ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ کا جواب دینا ہے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے اللہ پاک کے دربار میں دعا کرتے ہیں یا مولا کریم ہم سب کی اس بابر کے دعس کو بولو منظور فرما سچی گالا ہے میں بڑا سنوانے تو تو انو مزا آوے ناوے آج میں نو بڑی چاس ہے میں نو بڑی چاس ہے اللہ تو انو مدینہ بے خندی چاس حتا فرما آمین باخر دعوانا الحمدللہ رب العالم